ملک زبیر شاویس کو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیس لڑو میں جیت تو ویسے بھی سکتا ہوں لیکن مجھے تمہارا ساتھ چاہیے کیونکہ تمہیں پتے تمہارے باپ کو جب قتل کیا تھا تو واحد گوا میں تھا اس وقت تو تمہیں بتاؤ کیا تم اس کیس کو لڑو گے تو وہ آگے سے ہامی بھڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں ملک زبیر کے بندے مار دیتا ہے جلال کی گولی جو کہ بازو میں سے چھوکے گزر جاتی ہے ملک اسرار جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا پلیز ایسا کرو کچھ دنوں کے لئے تم یہاں سے چل جاؤ کیونکہ تمہارے موت کے انکاؤنٹرز جاری ہو چکے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہارے لئے میں بے بس ہوں تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا دوسری طرف وہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ ملک زبیر کے ساتھ میرا کون سا بندہ ملا ہوا ہے وہ اسے وہی راستے میں بھیک دیتا ہے مار کے میں یہ بھی کہتا ہے یہ جو نمک حرام والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے ملک زبیر ملک اسرار کو ایک دفعہ دھمکی دیتا ہے اسے بولتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو مار کے رہوں گا یہ تم میری دھمکی سمجھو جو مرضی سمجھو کیونکہ میں نے اپنے جوان بیٹے کا خون اپنے کاندھوں پر تو ملک اسرار اسے کہتا ہے چلیں گاڑی میں بیٹھ ہیں ساتھ میں ریموٹ کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے اور بٹن دباتا ہے اسی وقت ملک زبیر کی گاڑی کو تباہ کر دیتا ہے تو اس کا یہ قصہ بھی تمام ہو گیا جو اس کے دش من تھا وہ ختم ہو گیا دوسری طرف شاویز وہ پریشان ہو جاتے کہ کیسے مر گیا تو یہ اتنے طاقتور اتنے مضبوط لوگ ہیں کسی کو کسی وقت بھی مار سکتے ہیں ان کے آگے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی کم پڑ گئی ہے عشاء اور زیادہ ڈر جاتی ہے کہتی ہے کہ ہم کیا کر سکیں گے مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کس طرح سے اور مزید ان کے ساتھ لڑیں گے یہ لوگ ان کی پہنچ اتنی اوپر ہو گئی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی دوسری طرف پولیس والے جو ہیں وہ ملک جلال کے گھر آ جاتے ہیں اور ورن گرفتاری کے ساتھ وہ بیٹا باپ آپس میں جھگڑا ہو رہتا ہے وہ اس سے سمجھاتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جو کچھ کرو تو وہ کہتا ہے کہ بابا کیا کروں میں کیسے جاؤں تو وہ اندر ہی اندر ایک ایسی چال چلتے ہیں کہ ملک جلال کے جو خاص بندہ ہوتا ہے اسی کو جلا کے راہ کر دیتے ہیں لیکن میڈیا میں اور سب میں یہ شو کر دیتے ہیں کہ مر گیا ہے ملک جلال جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو ذرا بھی فیلنگ کہ وہ بندہ مر گیا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک جلال خود اپنے آپ کو آگ لگا لے شاہویز کی والدہ اور عیشہ اس وقت مطمئن ہے کیونکہ وہ یہ واقعی سمجھنے لگے کہ واقعی جلال کا قصہ ختم ہو گیا لیکن شاہویز اس کا دل نہیں مان رہا وہ کہتا ہے کہ ماں پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ بات گوارہ ہی نہیں کر رہا کہ واقعی جلال نے اپنے گولی مار لیا اور اپنے آپ کو آگ لگا لیا شاہویز کی والدہ عیشہ سے بات کر لیتی ہے اور دونوں وہ ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت انتظار کروا ہے عیشہ تم نے تو اب ہمارا وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی زندگی حسی خوشی اور اپنے مطابق گزاریں لیکن ڈراما سریل ظلم کا جلدی ہی سیزن ٹو آنے والا ہے تو انتظار کیجئے گا ملک جلال کا دوسرا بڑا جلوہ اور شاہویز کے ساتھ کیسے لے گا وہ اپنا بدلہ